السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین اکرام آج کا ویلاغ اس لحاظ سے خصوصی ہے کہ پاکستان سے کینیڈا کے دورے پہ آئے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور پاکستان کی لیگل فرٹینٹی کا ایک بڑا نام جن پہ یقینا میرے جیسے ایک کروڑ پاکستانیوں کو اور پاکستان میں بسنے والے پچیس کروڑ پاکستانیوں کو یقینا ان پر فخر ہے اور سپیشلی جب انہوں نے لیگل کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پولیٹیکل رینہ میں اتارا اور وہاں جو انہوں نے اب تک کی ان کی پریزنس ہے یقین مانے اگلے روز ہمارا ایک فنکشن تھا یہاں ملٹن انٹاریو میں وہاں اس فنکشن میں جب مجھے بولنے کا موقع ملا تو میں نے بابانگے دھول پوری اس مجمع کے سامنے کہا کہ جب سلمان اکرم راجہ صاحب ٹیلیویزن سکرین پر ہمیں نظر آتے ہیں بے شک ان کے رائٹ لیفٹ پہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چھوٹے بڑے یا درمیانے جس بھی قد کے سیاسی قد کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں فخر ہوتا ہے کہ پاکستان میں سے کوئی پڑا لکھا کوئی سمجھدار کوئی ایسا بندہ جسے واقعی ہم پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اور راجہ صاحب جب بولتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے لیگل فیلڈ میں جو جو کامیابیاں انہوں نے زندگی میں حاصل کی ساتھ ساتھ یہ ایک منجے ہوئے سیاستدان کے طور پر بھی ابرے ہیں اگر ان کے بیک گراؤنڈ پر دیکھا جائے ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے لیکن انہوں نے پڑا یونیورسٹی آف کیمبریج سے ہے یونیورسٹی آف کیمبریج سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے ایل ایل ایم ہارورڈ لا سکول اور یونیورسٹی آف لندن سے کیا ہے اور نائنٹی ٹو سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں راجہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے بلکہ پہلا سوال ہی میرا یہی ہوگا کہ راجہ صاحب آپ تو اپنے لیگل فیلڈ میں آپ ایڈمنسٹیٹیو لاہ کنسیوشنل لاہ کمرشل بینکنگ ٹیکسیشن کمپیٹیشن لاہ کارپوریٹ لاہ اور ڈسپیوٹ ریزولیشن کے ماہر تھے اب اچانک آپ نے امران خان کا عدت والا کیس آبیسلی جو فیملی لاہ میں فعل کرتا ہے آپ نے فیملی لاہ کا کیس پکڑا اور پورے پاکستان کی نظریں آپ پہ تھی اور آپ نے لٹرلی اس عدت والے کیس میں مخالف وکیل کو اور جو بھی چاہے اسے آپ گورنمنٹ کہیں یا اس وقت سرکار تھی وہاں کھڑی ان کو ان کے وکیل کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا تو راجہ صاحب ایک تو بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا السلام علیکم دوسرا سر یہ بتائیں کہ یہ عدت والا کیس آپ نے کس خیال سے لیا حالانکہ آپ تو باقاعدہ لمز میں پڑھاتے بھی رہے ہیں اور آپ نے پڑھایا بھی یقیناً administrative law اور corporate law آپ پڑھاتے رہے ہیں تو اچانک یہ عدت والے کیس میں کیسے آپ آئے اور آئے اور ایسے آئے کہ آپ چھائی گئے دیکھیں تیسے تیس سال بہت کام کیا ہے کوئی نہیں ہے جیسے میں اسلامی اللہ بھی پڑھاتا رہا ہوں جی میں معاقات آئینی نویت کی ہیں کریان کا کیس ہو یہ عدت والا کیس ہو دیگر بھی کیس میں کر رہا ہوں جی عدالت والا معاملہ ہے وہ کر رہا ہوں تو ہماری ریزرف نشستوں یہ ایک کلا جلا ایک ہے اس میں آئینی سوالات آتی ہیں آئین میرا ایک خاص شعہ ہے لیکن سر ہماری establishment ہو جو بھی ہو انہیں اس طرح کا کیس لے کے آنا چاہیے تھا اور کیا یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ عمران خان کے خلاف ان کے پاس تمام کیسز ختم ہو گئے تمام نقاط ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ پکڑ کے لے آتے ہیں کچھ ایسا ہی ہے یہ تمام مقدمات صرف یہی نہیں دیگر بھی مقدمات جو ہیں یہ وہ کلاہٹ کا ایک طرح سے ہمار ہیں حکومت جو ہے یا سرکار جس کو آپ کہنے مقدرہ کہنے کو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک آہ ہاتھ سے بڑا لفظ استعمال کرنا پڑی تھا ان کے تمام جو حربیں ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں قانونی حربیں بھی اور سیاسی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سیاسی طور پر ولوغت حاصل کر چکے ہیں بہت بالغ ہیں انہوں نے ہر دشواری کے باوجود آٹھ فروری کو جو فیصلہ دیا اس سے میں سمجھتا ہوں یہ طاقت کے ایوان ہل گئے ہیں اور اپنی باکھلاٹ میں وہ کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں کبھی دھمکی دیتے ہیں کبھی عقوب کرتے ہیں کبھی مارشل لاغ کا ہمارے سامنے جو افریت ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں لیکن جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کا سامنا کریں گے ہم آئین کے لیے قانون کے لیے حق سچ کے لیے کھڑے رہیں گے یہی میری وقالتی زندگی کا بھی مطمئے نظر تھا اور مجھے وقالت اور سیاست میں کوئی بہت دوری نظر نہیں آتی سیاسی سطح پہ بھی ہم انہیں مقاصد کے لیے جو تو جفت کر رہی ہیں جو میری وقالتی زندگی میں میرے مقاصد لیکن سار اگر دیکھا جائے تو آپ ایک پروفیشنل لائر تھے آپ کو ہم نے میں نے نہیں دیکھا کام ازگا مجھے کرک کیجئے گا آپ نے اس سے پہلے سیاست میں کبھی باقاعدہ اس طرح دلچسپ بھی نہیں لئی حالانکہ آپ کو آفرز تو پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ کاف نون جیم زیڈ سب سے آئی ہوگی لیکن آپ نے عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کو ہی کیوں چنا اور ابھی کیوں چنا حالانکہ عمران خان کو جائیں تو زیادہ لوگوں نے ٹو تھوزنٹ الیون میں جو لاہور میں ان کا کامیاب جلسہ ہوا تھا اس کے بعد آمد خان وغیرہ اور وہ سارے لوگ اس وقت ایک پوری ویو چلی تھی کہ چلو چلو تحریک انصاف میں چلو آپ اس وقت شامل نہیں ہوئے آپ ابھی الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آپ آئے ہیں اور پھر آپ ایز ایک اینڈیٹ آئے ہیں تو یہ چینج کا بائی سر میرے لیے ضروری اس وقت اس لیے تھا تحریک انصاف کا ساتھ دینا جوائن کرنا کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ دور ہے جب تحریک انصاف کے خلاف غیر آئینی غیر قانونی اکدام اٹھائے جا رہے ہیں اور ان اکدامات کی مدافعت جو ہے وہ میری نظر میں ضروری ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے معاشی مستقبل کے لیے آئینی اور سیاسی مستقبل کے لیے یہ وہ موقع ہے جب ایک مسئیبت کا سما ہے لوگوں کو افتار کیا جا رہا ہے زدو کوب ہو رہا ہے میں خود دو دفعہ اگر افتار ہوا ہوں تو یہ ایک خطرے کا ماحول ہے اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں آواز اٹھانا ہمارا فرض ہو جاتا ہے جو آسائش کا دور ہو جب حکومت ملنے کی توقع ہو جب عہدے کی توقع ہو تب سیاست کرنا بہت آسان ہے لیکن سیاست میں سمجھتا ہوں اسی وقت ایک فریضہ بن جاتی ہے جب نظر یہ آئے کہ جو سیاست طاقتیں ہیں جو تاریکی کی طاقتیں ہیں وہ غالب ہونے کی کوشش کر رہی ہیں ان طاقتوں کو روکنا ان کے راستے میں کھڑا ہونا میں سمجھتا ہوں ایک فریضہ ہے جو ہم سب کو سر انجام دینا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو میسج ہے بہت اچھا میسج ہے لیکن پاکستان بھر میں اگر نظر دوڑائی جائے تو مشکل وقت میں لوگ چھوڑ کے زیادہ گئے ہیں جوائن کم لوگوں نے کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہماری کیا کوئی سیاسی طور پر ہم اتنے مچیور نہیں ہوئے ہیں یا ہمارے لوگوں کو دال روٹی کے چکر میں صبح و دوپیر روزگار کے چکر میں اس حد تک الجہ دیا گیا ہے کہ لوگوں کو اگر یہ ضرورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ now this is the time to join عمران خان and strengthen his cause اس موقع پہ وہ آ بھی نہیں سکتے آنا بھی آنا بھی چاہیں تو شاید وہ نہ اتنا time spare نہ کر سکیں یہ وجہ ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں گا آپ دیکھیں گنتی کے لوگوں نے چھوڑا ہے بہت بڑی تعداد غالب اکثریت جو پی ٹی آئی کی تھی وہ کھڑی رہی ہے اپنی جگہ اور میری طرح ہزاروں لوگوں نے پی ٹی آئی کو جوائن بھی کیا ہے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالی ہیں پاکستان کے عوام بلکل جیسا میں نے عرض کیا سیاسی بلوغت پا چکے ہیں اور اسی لیے وقت آٹ کا شکار ہے مقدرہ ان کا خیال تھا یہ پارٹی تتر بکتر ہو جائے گی لیکن آٹھ فروری کو جو عوام نے جواب دیا جو پی ٹی آئی نے جواب دیا تمام تر مشکلات کے باوجود وہ تاریخی اہمیت کا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگے میل ہے اور یہ جواب جو ہے ضائع نہیں ہوگا اس کا اثر آپ دیکھیں گے آنے والے مہینوں سالوں میں تو ایسا نہیں ہوا کہ پارٹی تتر بکتر ہو گئی اور ظاہر ہے کچھ لوگوں پہ بہت سختی ہوئی کچھ لوگ گھبرا گئے لیکن وہ گنتی کے لوگ ہیں اور وہ بھی آج واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں دستگو دو میں ہیں کیا اور بات ہے کہ ان کو واپس نہ لیا جائے لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان میں باہر جماعت ہے جو بفاقی نویت کی جماعت ہے اور جس کے ساتھ لوگ اصول کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کسی حرس اور لالچ کی وجہ سے نہیں جڑے ہوئے یہ ایک بہت شاندار واقعہ ہے جو ہماری سیاسی تاریخ میں رونما ہوا ہے سر دو ایک تو سیاسی محاذ پہ جنگ ہے ایک ہے قانونی محاذ پہ جنگ آپ دونی دونوں جنگوں کے اینی شاہد بھی ہیں اور پریکٹیشنر بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جو جنگ تھی وہ تو عمران خان نے اپنی جمع مردی سے جیل میں رہ کے اور اس کے ساتھیوں نے اس کا ساتھ دے کے وہ کامیابی سے جیت لی قانونی جو جنگ ہے وہ بھی تقریباً آخری مرحلے میں اب داخل ہو چکی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانونی جنگ ہے یہ بھی آلموسٹ پاکستان تحریک انصاف اور آپ لوگ جیتنے والے ہیں دیکھئے تمام تر کیس جو عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے وہ بالکل بوگس ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم قانونی جنگ نہ جیتے ہیں اور پچھلے چند ماہ سے ہم نے دیکھا کہ عدلیہ میں ایک نئی حرارت پیدا ہوئی ہے ایک عظم پیدا ہوا ہے ہماری تاریخ کا ایک بہت سوسناک باب عدلیہ کی کمزوری رہا ہے لیکن آج ہمیں عدلیہ کے ایک حصے میں کم از کم طاقت نظر آ رہی ہے ہر جج کے بارے میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن بہت سو انہیں حمد کی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اب یہ روش جو ہے پیلٹی چلی جائے گی اسی وجہ سے مقدرہ مزید وقلات کا شکار ہے اگر ہماری عدلیہ کھڑی رہے قانون آئین انصاف کے ساتھ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم تمام قانونی جمارکیں ہیں وہ بھی ناجیت لیے تو مجھے قانونی اور سیاسی دونوں سطحوں پہ پتہ نظر آتی ہے یہ جو قانونی اور سیاسی دونوں جگہ انہیں ناکامی ہو رہی ہے آپ کے مخالفین کو لیکن کیا یہ بکھلات ہے کہ وہ ایک دن رعوف حسن پہ حملہ کرتے ہیں اگلے دن وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پہ چڑھ دورتے ہیں اور اس دن یو این کے لوگ ملنے آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے تو ان کی گاڑیوں کی بھی تلاشی ہوتی ہے باہر تو یہ کیا یہ بوکلات کا چکا رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ ظاہر ہے ایسا ہی ہے دیکھیں ان کا ہر حربہ جو ہے مر کے انہی کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ تمام باتیں جو ہیں دنیا کی نظر میں بھی پاکستان کے عوام کی نظر میں بھی جو ہے پی ٹی آئی کی وقت اور اہمیت ہے جو اعترام ہے اس کو بڑھا بڑھا دے رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے خفت اور ناکامی ان کے حصے میں آ رہی ہے لہذا یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں وہ خلاہٹی ہے جس کی وجہ سے جو ایک بزدلانہ حملہ رہو فسن پہ ہوا وہ کیا گیا جس طرح ہم ٹی ٹی آئی کے دفتر کو اسمال کرنے کی کوشش کی گئی آہ وہ باقیہ ہوا لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں یہ چھوٹی باتیں ہم ایک بہت بڑے اصول کے لیے کھڑے ہیں تاریخ جو ہے اپنا دھارہ میں سمجھتا ہوں موڑ رہی ہے اور اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا وہ بالکل نابود ہو جائے گا لہذا ہم بہت یقین کے ساتھ عظم کے ساتھ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں سیاسی بھی اور قانونی بھی اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی جہاں تک سیول سفرمیسی کی جنگ ہے اس کا ڈول تو ڈالا تھا عاصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے ہمیں کیوں نکالا اور مجھے کیوں نکالا اور ہم تین سال کے لیے نہیں ہم ہمیشہ کے لیے ہیں لیکن بعد ازام وہ بھاگ گئے کیونکہ وہ کچھے کھلاری ثابت ہوئے اب عمران خان نے اور عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے تو اگر یہ سیاستدان اور یہ جو خاندان سیاسی پارٹیاں خاندانی سیاسی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اگر وہ تھوڑا سا بھی سمجھداری کا مظاہرہ کریں کہ جنگ آپ کی تھی لیکن لیڈ عمران خان کر رہا ہے پبلک اس کے پیچھے جڑ گئی ہے اور اگر یہ جنگ اس وقت پاکستان کے عوام جیت جاتے ہیں سیول سپریمیسی کی جنگ تو کل تک آنے والے کل میں یہ جنگ ان کے ہی کام آنی ہے یہ ان کے بچوں نے ظاہر ہے انہوں نے تو سیاست کے علاوہ انہیں اور کچھ آتا نہیں ان کے بچوں کو بلاول اور مریم بغیرہ کو تو کل ان کے سیاسی راستے کے آگے سے کانٹے آج عمران خان ہٹا آ رہا ہے اگر وہ سمجھدار ہوں تو وہ عمران خان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر شاید دنوں کی بات رہ جائے ورنہ اگر وہ ساتھ وہاں کھڑے رہیں گے تو آپ یہ سی تھوڑی سی سٹرگل آپ کی لمبی ہو جائے گی تو کیا یہ اس حد تک یہ سیاست دان نہیں سوچتے لیکن ہونا تو ایسا ہی چاہیے لیکن یہ لوگ جو جسے کہتے ہیں پیش پا افتادہ جو مفاد ہیں ان کے اسیر ہو جاتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ آج گود میں بیٹھنے سے ہمیں حکومت مل رہی ہے تو گود میں بیٹھے رہو لیکن اس کا عوام نے جواب دیا نا دیکھیں ہر شخص جانتا ہے پاکستان میں جو باخبر ہلکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمی قنون نے آٹھ پروری کو پورے پاکستان میں سولہ سیٹیں جیتی ہیں اور شہر میں جس طرح ان کا صفایہ ہوا جس طرح ان کے بڑے بڑے زونما جو تھے وہ ہارے ہمارے پابندے سلاسل امیدواروں سے یہ بات وہ جانتے ہیں اپنے دلوں میں وہ آنکھ دکھانے کے اب قابل نہیں ہیں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات وہ نہیں کر سکتے وہ ایک ایک ششدر کیفیت میں ہیں اس وقت اور اس کیفیت میں ان کو نظر یہی آتا ہے کہ وہ مقدرہ کا ہاتھ تھامے رہیں تو شاید ان کو حکومت کے چند دن اور نصیب ہو جائیں لیکن ان کا سیاسی مستقبل مجھے اس وقت تو تابناک نظر نہیں آتا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے عوام کو دینے کے لیے سوائے گٹ چھوڑ کے اور اگر ان میں ذرا سے بھی فراست ہو تو وہ عوام کی سیاست کو سمجھیں عوام سے بغلگیر ہوں اور مقدرہ کی جو یہ گود ہے اس میں بیٹھنے سے اطراز کریں لیکن وہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو دونوں طرف ہمیں یہی روش نظر آ رہی ہے اور یہ ان کے لیے بالاخر سود مند نہیں ہوگی پہلے ہی پیپلز پارٹی سکڑ کر ایک صوبے کی جماعت مند چکی ہے وہاں بھی اس کی حیثیت آپ دیکھیں گے دن میں دن کم ہوگی اور آہ نون لیگ کے بارے میں تو میں نے عرض کری دیا کہ وہ سولہ جماعتوں میں سولہ سویٹوں کی جماعت بن چکی ہے آگے یہ کیا کرتے ہیں میرے لیے اہم نہیں ہے میرے لیے اہم یہ ہے کہ جو لوگ آئین حق آہ قانون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کتنے ثابت قدم رہتے ہیں اور آہ کس طرح ہم پاکستان کو فلا کی راہ پر ڈالتے ہیں سر مسلم لیگ نون کی جہاں تک بات ہے فیڈرک پہ یہ پی کا آڈی نے لاغو کرنا چاہتے ہیں اور پنجاب میں حد کے عزت قانون ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور انہوں نے اپروف کرا دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے کل تک مریم نواز صاحبہ اپنی تمام ان کی جو سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پھیلا رہی تھی باقاعدہ انہوں نے ٹیم رکھی ہوئی تھی پہلے بھی اور اب بھی رکھی ہوئی ہے ایک طرف وہ اس سوشل میڈیا سے جتنا بھرپور فائدہ لینا چاہتی ہیں لیتی ہیں دوسری طرف وہ حد کے عزت کا قانون انٹرڈیوز کرا کے اور شاہین صاحبہ صاحب جیسے سینئر جنرلسٹوں کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ قرار دے کے یہ بالکل ہی لوگوں کا اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے بالکل پاکستان کا وہ گراف پہ انٹرنیشنل گراف پہ نیچے نیچے ترین نیچے ترین سطح پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے یہ جو کہتے ہیں جی کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اگر آپ نے کوئی یا ویٹس اپ بھی اگر کسی خلاف کیا کسی آئینی عوضے پہ بیٹھے ہوئے بندے کے خلاف تو تیس لاکھ اسے جرمانہ ہوگا اگر پچیس کروڑ کی آباتی ہے سترہ کروڑ سمارٹ فون ہے پاکستان میں تو کس کس بندے کو یہ فائن کریں گے کس کس بندے کے خلاف ایکشن لیں گے اور کیا یہ اپلیکیبل ہے ایمپلیمنٹیبل ہے یہ سارا کچھ افسوسناک ہے اور اس سے لئے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے انہوں نے عوام سے مو موڑ دیا ہے ان کو اب اظہار کی ضرورت نہیں ہے ان کو صرف انگلی پکڑنے کی ضرورت اسی لئے اس طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ معاشرے میں حبس پیدا ہو اور اس کے بعد معاشرہ کیسے جواب دے گا یا پھر میں بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ جواب کس شکل میں آئے گا اگر آپ آواز کو بند کرتی ہیں الفاظ کو بند کرتی ہیں تو کہاں اظہار ہوگا یہ سوچنا سوسناک بات ہے تو یہ تو صورتحال ہے اب یہ کس طرح سے اس پہ اطلاق کراتے ہیں کتنا جبر استعمال کرتے ہیں صحافت پہ حملہ کرتے ہیں یہ کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے یہ مختلف سوشل میڈیا پریٹ فارمز کو بند کرتی ہیں کہ سب کچھ ہوگا اگر تو عوام اس کا جواب بہرحال دے گی ہم نے ان تمام تاریخ طاقتوں کو جیسا کہ میں نے کہا ان کا سامنا کرنا ہے ان سے لڑنا ہے ہر ہرگز نہیں مانے آپ نے سر جب بلے کا نشان چھینہ گیا تھا تو آپ نے ایک کیس کیا ہوا تھا اور بڑا آپ کا لاجیکل پوائنٹ تھا آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے جب بلے کا نشان ابھی ملا یا نہیں ملا اس سے پہلے آپ نے اپنے اپنے تمام جو آپ کے کاغذات نامزدگی تھے اس پہ آپ نے لکھا ہوا تھا کہ آپ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں اس کا کیا بلے اثر وہ کیس کان تک ہی عدالتی کمزور کمزوری کا دور تھا اس لیے میں نے ارز کیا رہا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں عدالت میں ایک حرارت پیدا ہوئی ہے وہ کیس کہیں آہ داخل دفتر ہوا با ہے لیکن اب ہم ایک نئی پٹیشن کرنے جا رہے ہیں جس میں یہ تمام معاملات اثر نو اٹھائے جائیں گے اور تمام معاملے کو عدالت کے سامنے پھر رکھا جائے گا تو یہ اہم معاملات ہیں لیکن اس میں عدالت کا رول قلیدی ہے عدالت کو کاغذ پر تو ہم آہ آزاد کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں عدالتیں خودمختار ہیں لیکن اس سے عدالت خودمختار نہیں ہوتی جب تک جج کا جو دل ہے وہ وسوسے میں آہ دوبا رہے ہیں ہمیں ججوں کو آزاد کرانا ہے ان کی روحوں کو آزاد کرانا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ایک بڑی تعداد میں جج اب جو ہیں وہ آزادی کی جانب بڑھ چکے ہیں تو سر یہ مخصوص نشستوں کے کوئی چانسز ہیں کہ مل جائیں گی پاکستان تاریک انصاف کو مجھے بہت امید ہے کہ مل جائیں گے ہمارا کیس آئینی سطح پر بہت مضبوط ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا وہ مذہب کا خیز ہے اور میری نظر میں کوئی وجہ نہیں کہ ہم کیوں ہم کامیاب نہ کریں سر دوسرا آخری question آپ سے کہ آپ overseas پاکستانیوں خود بھی overseas پاکستانی رہے ہیں جب آپ ہاورڈ سکول میں یا لندن میں پڑھتے رہے ہیں overseas پاکستانیوں سے آپ کا انٹریکشن پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے لیکن اب عمران خان کی political party کو جائن کرنے کے بعد عمران خان کا سیاسی ساتھی بننے کے بعد اور سیاسی سختیاں برداشت کرنے کے بعد اب جب باہر آئے ہیں overseas پاکستانیوں سے ملنے اور آپ کا انٹریکشن ہوا ہے یہاں کینیڈا میں بھی اور باقی بھی آپ جہاں جاتے ہیں آپ نے کیا difference feel کیا ہے کہ باقی آپ explain کریں میں اپنے words میں explain نہیں کرنا جاتا ہوں سب سے بڑا difference تو یہی ہے کہ بہت پیار ملا ہے اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں بہت خلوس سے لوگ ملے ہیں پاکستان کے لیے درد رکھتی ہیں ہمدردی رکھتی ہیں اسی لیے مجھ سے بھی جب ملتے ہیں تو وہ خلوس اور وہ ہمدردی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے تو یہ بہتی خوشکوار ایک واقعہ ہے میری زندگی کا overseas پاکستانی سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ پاکستان کے لیے اپنا جو درد ہے اس کو قائم رکھیں اور ہر سطح پہ پاکستان کے لیے آواز اٹھائیں پاکستان میں جو بنیادی حقوق ہیں جو پاکستان کا آئین ہے پاکستان کی جبوریت ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں اپنے ممبرز اور پارلیمنٹ سے ملیں اور ان کو یقین دلائیں کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت کے بغیر تاریخ ہے اگر پاکستان کو جبر کے ذریعے چلانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان نہیں چلے گا اور یہ کسی صورت بھی ہماری کتے کے لیے اچھا ہے نہ امین الاقوامی سطح پہ اچھا ہے پاکستان ایک اہم ملک ہے بہت بڑا ملک ہے ایک نیوکلئر طاقت ہے پاکستان کو استحقام چاہیے اور استحقام جبر کے ذریعے قائم نہیں ہوگا وہ جمہوری اداروں کے ذریعے ہی قائم ہوگا یہ بات ہمیں ہر سطح پہ کرنی ہے میری آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے یہ پیغام ہر جگہ پہنچائے گی سر ہماری بھی آپ سے گزارش ہے کہ ہم اوبرسیز پاکستانی بھی آپ جیسے آئینی ماہرین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے اور آپ اس لیے آپ کر بھی رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہمیں اوبرسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹس مل جائیں گے ادروائز تو امنان خان نے تو پورا اعتمام کر رکھا تھا ہمارے لیے لیکن درمیان میں رکاوٹیں آ گئیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے میں بھی کوئی پٹیشن باقیدہ آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کریں گے یا کوئی صرف ویٹ کریں گے کہ جب پاکستان طریقہ انصافتی حکومت واپس آئے فشکم کرتے رہیں گے لیکن یہ معاملہ شاید صرف عدالتی سطح پہ تیر نہ ہو پائے اس میں ظاہر انتظامی معاملات ہیں بجٹ کے معاملات ہیں سفارت خانوں میں انتظامات کے معاملات ہیں دونوں سطحوں پہ یہ معاملہ چلے گا قانونی حق تو ہم عدالت سے شاید منوان ہیں لیکن اس کے جو انتظامات ہیں وہ بہرحال ریاست نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ سر زیان ناظرین اکرامیت سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ